سارا کی ماں کبھی اپنی غلطیوں کے احساس ہو گیا ہے کہ اس نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا ہادیہ کے ساتھ ہے اس نے کبھی بھی ہادیہ کا سپورٹ نہیں کیا وہ ہمیشہ سارا کی محبت میں اس قدر کھوئی رہی کہ سارا والد اور صحیح کا راستہ بھی نہیں بتا سکی اس نے ہمیشہ سے سارا کی ہر خواہش پوری کہی ہے چاہے وہ نہ جائز ہو یا جائز ہمیشہ سے سارا کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کیا اور ہادیہ کے ساتھ ظلم کرتی رہی ہے لیکن اب جب سے اسے یہ پات پتا چلی ہے کہ ہادیہ اور زہیب کی طلاق صرف اور صرف سارا نے کروائی ہے پلاننگ کے ذریعے تو وہ کبھی بھی سارا کو معاف نہیں کر سکتی نہ آئیں وہ اس سے بات کر رہی ہے جبکہ سارا جا کر اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ ماں بھی مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے ماما کو بھی ہادیہ سے ہی لگتی ہے لیکن اس کا بھائی کہتا ہے کہ سارا تم فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں جبکہ سارا محنور کے بھی خلاف کرتی رہتی ہے اس کے بھائی کو زہیب بار بار منتے کر رہا ہے ہادیہ کی ہادیہ اس کی زندگی میں واپس لوٹ آئے تو وہ کہتی ہے ہادیہ زہیب سے کہ میں سارا کی طرح نہیں ہوں جو سارا کا اور اپنی بہن کا اگر خراب کر دوں اپنی بیٹی کی وجہ سے چینل پر نہیں آئی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں